بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے لئے بہت ہی آسان میٹھا چاکلیٹ ماؤس بنانے کی ریسپی لے کر آئے ہوں یہ چاکلیٹ ماؤس بہت ہی آسان طریقے سے اور دو چیزوں سے ہی آرام سے آسانی سے بن جاتا ہے تو سب سے پہلے سٹیپ نمبر ون میں ہم چاکلیٹ کو ملٹ کریں گے اس کے لئے میں نے ایک ساوس پین میں پانی لیا اوپر میں نے مایکرو ویو سیف آپ نے بال رکھ لینا ہے کانچ کا یا سٹیل کا بال لے لیجیے گا اس میں ایک سو پچیس گرام آپ نے چاکلیٹ ڈالنی ہے چولے پر رکھ دینا ہے میٹیم فلیم پر اس کو ملٹ ہونے دیں سٹیپ نمبر ٹو میں ہم نے چیلڈ ویپنگ کریم کا استعمال کرنا ہے اچھی حاصی تھنڈی ہونی چاہیے کریم جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہلکی ہلکی سی برف بھی جمع ہوئی ہے اتنی تھنڈی آپ کو ویپنگ کریم پورے ایک کپ چاہیے ہوگی تو اس کو اچھے سے الیکٹرک بیٹر سے ہم بیٹ کر لیتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بیٹ ہی نہیں اوری دو تین منٹ لگے ہیں لیکن کم از کم آپ کو اس کو پانچ منٹ لگتار بیٹر سے بیٹ کرنا ہوگا تب یہ اچھے سے ویپ ہو جائے گی تو ساتھ ہی ساتھ چاکلیٹ کو بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کتے اچھے سے یہ میلٹ ہونا شروع ہو چکی ہے تو اس کو ابھی کمپلیٹلی ہم میلٹ کر لیں گے اور دوسری طرف جو کریم ہے ہماری وہ اچھے سے ویپ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں ڈبل سے یہ ٹرپل کونٹیٹی میں ہمارے پاس اچھے سے ویپ ہو چکی ہے اور سٹیف پک آپ کی اس کی بننی چاہیے اور اچھے سے سائیڈوں سے ویپن کریم کو ہم برطن سے الگ کر لیں گے اور اس میں شامل کریں گے یہ میلٹ کی ہوئی چاکلیٹ لیکن اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا کہ چاکلیٹ جو ہے وہ ذرا تھنڈی ہونی چاہیے روم ٹمپریچر پر اس کے بعد اس کو کریم میں آپ مکس کریں گے دوبارہ ہم الیکٹرک بیٹر کا استعمال کریں گے اور چاکلیٹ کو بہت اچھی طرح سے آپ کریم میں مکس کریں گے آپ ایک دفعہ یہ ڈریزرٹ گھر پر ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کیک کو بھول جائیں گے کیک سے بہترین زیادہ ڈریزرٹ آپ کو گھر پر انشاءاللہ ملے گا اب ہم اس کو ایک پلاسٹک بیک میں ڈال لیتے ہیں اور رہاں ایک طرح کی یہ گناش بھی ہے آپ اس کو چاکلیٹ کیک بنائیں اس کے اوپر بھی آپ اس کریم کو اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے اس طریقے سے اس کو پلاسٹک بیک میں ڈال دیا ہے اس کو ہم اب سرونگ وال میں ڈالیں گے لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس پائپنگ بیک ہو آپ اسی طریقے سے بھی آپ چھوٹے چھوٹے پیالوں میں اس کو ڈال لیجئے گا اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم کوکو پاوڈر اس کے اوپر سپرنکل کریں گے تھنڈا کر کے اس کو انجوائے کریے زبردست ریسیپی ہے ضرور ٹرائے کریے گا موسیقی